السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سوالات لے کر آپ کے خدمت میں آئے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ گھر پر خالی برٹ کر کرایا وصول کرنا اور سکون سے کھانا کیسا ہے پھر وہ اس کرایا سے اور ایک گھر بنا کے اس کو بھی کرایا پر دینا کیسا ہے کیا حلال ہے جواب یہ ہے کہ بالکل حلال ہے کہ ایک گھر کرایا پر آپ دیئے جو آدمی کرایا پر رہ رہا ہے اس کا کرایا دے رہا ہے ہر مہینہ حلال ہے آپ کے لیے آمدنی کوئی حرام نہیں کیونکہ وہ آپ کی چیز استعمال کر رہا ہے میرے خیال سے آپ کے ذہن میں سوال اس لیے آیا کہ اس میں کوئی محنت نہیں ہے محنت نہیں ہے لیکن آپ کے خون پسینے سے کمائی ہوئی پیسے سے بنایا ہوا گھر ہے جو ایک آدمی استعمال کر رہا ہے آپ کی محنت کا فائدہ دوسرا اٹھا رہا ہے تو کیا اس کا محافظہ نہیں دے گا بالکل دے گا تو گھر کو کرایا پر دینا پھر وہی پیسوں سے اور مکان بنا کے اور کرایا پر دینا جتنا ہو سکے بناتے رہنا کرایا پر دیتے رہنا جائز ہے حلال ہے کوئی بنا نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی صاحب ہے محمد نوید نام ہے انہوں نے جو ہے ایک ویڈیو شیئر کی ہے ویڈیو میں ایک صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچے کے پاس ایک بچی کا رشتہ آیا ایک بچی کے پاس رشتہ آیا بچی کے گھر والوں کے پاس اور وہ لڑکا بچی کو پسند ہے وہ لڑکا بچی کو پسند ہے بچی کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا تو ویڈیو میں وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب دنیا کا کوئی بھی رشتہ اس لڑکی سے حرام ہے حلال نہیں ہے حدیث میں آیا ہے جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تو بہت عجیب سی بات ہو گئی ایک رشتہ آ گیا کسی لڑکی کا لڑکی کو پسند ہے ٹھیک ہے لڑکی کی پسند کا خیال رکھا ہے شریعت میں اس کی پسند کے بغیر نکھا نہیں ہوگا لیکن لڑکی کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے اور اس کی کوئی شرعی وجہ ہے مانو لڑکا جو ہے پاسخ و پاجر ہے شرابی ہے یا بد اخلاق ہیں جس کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں نے ریجٹ کر دیا رشتہ تو کیا آپ اس لڑکی سے کسی اچھے نین اور دیندار لڑکے کا رشتہ کرنا بھی خرام ہو جائے گا کسی حدیث میں نہیں ہے یہ حدیث میں یہ ہے میرے بھائی ایک شخص نے جب رشتہ بھیجا تو اس پر دوسرا رشتہ نہ بھیجے مطلب کیا ہے جب تک اس پہلے رشتے کی بات چل رہی ہے دوسرا کوئی بھی رشتہ نہ بھیجے ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے پہلے رشتے کا رشتہ ہی تیہ ہویا پہلے والے جس نے پیغام دے جا الحمدللہ نہیں تیہ ہوا بات ختم ہو گئی پھر دوسرا رشتہ بھیجا جا سکتا ہے اس لڑکی کے پاس جب تک پہلے والے پیغام کی بات چل رہی ہے دوسرا پیغام دینا جائز نہیں ہے یہ ہے حدیث میں ایسا نہیں کہ بات چیز بھی ختم ہو گئی رشتہ بھی تیہ نہیں ہوا تو بھی دوسرا رشتہ نہیں بھیج سکتے ایسا نہیں ہے کسی بھی حدیث میں تیسرا سوال یہ ہے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ میرے دادا کا انتقال ہو کر تقریباً بیس سال ہو گئے لیکن ہمارے والد صاحب کو ان کے بھائیوں یعنی تائے کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملا میرے تائے ہمیں فورس کر رہے ہیں کہ اس پرابرٹی کو ڈیولپمنٹ پر دے دیں کیونکہ ان کا بھی حصہ ہے اس میں پلوٹ پر کیا ان کا یہ ڈیولپمنٹ پر دینے کے لیے فورس کرنا شریعت کے مطابق صحیح ہے میں اپنے والد صاحب کے حق کے لیے کیا کر سکتا ہوں شریعت کا کیا حکم ہے آپ کے تائے کا فورس کرنا کہ اس جائداد کو جو براست میں دادا کا ایک کے نام پر تھی ہے براست میں تمام ان کے بیٹوں کو آپ کے والد اور آپ کے تائے کو مننے والی ہے اس جائداد میں یہ فورس کرنا کہ اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے دے دیا جائے نا جائز ہے یہ فورس کرنا جائز نہیں ہے اس پر تمام برسہ کا حق ہے جیسے ہی ایک مرہوم کا انتقال ہو گیا اس کی چھوڑی جائداد پر اس تمام برسہ کا حق ہو جاتا ہے اب اس جائداد میں کچھ بھی کرنا ہے اس تمام برسہ کی رضاہنجی کے بدے کوئی ایک وارث بھی اگر تیار نہیں ہو رہا کہ میں تیار نہیں ہو مجھے میرا حصہ دو خاموشی سے دے دینا پڑے گا کسی کے لیے جائز نہیں یہ زبردستی فورس کر کے اس کو کسی اور کام میں لگانا تو آپ کے تائے کا یہ کرنا جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے آپ اپنے تائے سے محبت سے شریعت کے مطابق بات کریں ان سے کہیں کہ آپ شریعی حصول میں آجائیں شریعی حضرت میں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ ہم چاہ رہے ہیں ہم کو ہمارا حصہ ملے ہر حال من کو دینا پڑے گا زبردستی نہیں کی جا سکتی گرا سکتے مان دیں اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں کیا قربانی کے پانچ ہستے اور عقیقے کے دو حصے دیکھئے عقیقے کے بارے میں اصل سنت طریقہ تو یہی ہے بکرا کیا جائے بچی کے لیے ایک اور بچے کے لیے دو بکرا اگر استطاعت نہیں ہے تو بچے کے لیے بھی ایک بکرا پھر کبھی زندگی میں استطاعت ہوگی دوسرا بکرا کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک بکرا لیکن کوئی آدمی اتنا بھی استطاعت نہیں رکھ پا رہا ہے بچارہ تو اس کے لیے پوکہا نے یہ اجازت نکالی ہے کیونکہ قربانی اور عقیقہ بلکل سیم سیم ہیں تقریبا جو شرطیں قربانی کے جانور کے لیے ہیں وہی شرطیں عقیقے کی جانور کے لیے بھی ہیں تو بلکل ایک جیسا ہونے کی وجہ سے پوکہا نے یہ پتوہ دیا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے پانچ ہستے قربانی کے دو حصے عقیقے کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ نہیں افضل بکرہ کرنا ہی ہے اس سے تاعت کے اس کے بعد پانچ ہمہ سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک لڑکی سے محبت کرے اور زنا کرے روز باللہ پھر لوگ اس سے نکاح کرے تو کیا اس کے بعد کی پوری زندگی گناہ میں ہوگی نہیں نکاح کے بعد کی زندگی تو حلال ہے نکاح کے بعد وہ آپ کی جائز اور شرعی بیوی ہوگئی اس کے ساتھ آپ کا رہنا بالکل جائز اور حلال ہے نکاح سے پہلے جو عمل ہوا وہ تو ناجائز ہے وہ تو حرام ہے ہر حال میں اس سے توبہ کرنا پڑے گا ہر حال میں ورنہ اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی جزاک اللہ سے